ویلکم بیک اہم خبر ہے سپریم کورٹ بار نے انتخابات کے لیے نئی مردم شماری کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا عام انتخابات کے لیے نئی مردم شماری کے فیصلے کو موطل کیا جائے سپریم کورٹ بار کی آئینی درخواست سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو فوری ملک میں انتخابات کرانے کا حکم دے درخواست میں یہ استعداب ہی کی گئی ہے مزید تفصیلہ جان لیں گے آمیر سیدہ باسی حماست موجود ہے آمیر آگاہ کیجئے گا درخواست میں کیا کہا گیا ہے یہ بہت ہی کمپریہنسیو درخواست آئینی درخواست سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی ہے جس میں یہ استعداب کی گئی ہے کہ ملک بھر میں نوے روز کے انتخابات کرانے کا حکم دے سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا پانچ اگست کا اس کو کل ادم قرار دے دیا جائے اس میں یہ استعداب کی گئی ہے کہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کا جو کورم تھا وہ پورا نہیں تھا لہٰذا اس کے فیصلے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم دے کہ وہ ملک بھر میں ایک ساتھ نوے روز کے اندر اندر انتخابات کرانے کا حکم دے یہ آئینی درخواست سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اس میں ساتھ فریقین بنائی گئے ہیں جس میں سب سے پہلے وفاقے پاکستان اس کے ساتھ سیکریٹری مشترکہ مفادات کونسل چاروں صوبوں کو جو صوبائی حکومتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فریق بنایا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس اہم آئینی مسئلے کے ملک بھر میں ایک ساتھ نخابات کرانے ہیں بہت شکریہ آمیر آپ نے اپ ڈیٹ کیا